بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹ اوپر ایموشنز خوشی ہے اس کا اظہار کس طرح سے خوشی کو باقی لوگوں کو کیسے کنوے کرنا ہے اگر وہ ناراض ہیں یا پھر یہ ہے کہ غم زیادہ ہیں یا ایسی ضرورتحال ہے تو ہاو دے ٹو کمینیکیٹ ایڈرز اور پھر یہ ہے کہ کسی کی ایسی سیچویشن کو دے کر اس کو کیسے ہیلپ کرنا ہے کون سے الفاظ استعمال کرنے اور غصے کی حالت میں کس طرح اس سے انٹریکٹ کرنا ہے یعنی غصے کی حالت میں غصہ ہی نہیں دکھا کے بلکہ اس کے لئے اس کو سودھنگ ورڈز کی ضرورت ہوتی ہے سیڈ ہے تو اس کے لئے اس کو سیمپیتیٹک ورڈز کی ضرورت ہوتی ہے ہیپی ورڈز بھی ٹو شیئر ہیپی ورڈز ہیپی جیسٹرز اور اس میں یہ ہے کہ جب کمینیکیٹ کیا جائے تو وہ جیسٹرز آنسو بھی کمینیکیٹڈ آئیز، جیسٹرز، باڈی لینگویج اور اسی طرح سے اور اسی طرح سے اور وربل کمینیکیشن شود بھی بیری کمپیٹیبل باڈی لینگویج یعنی خوشی کے لئے ہم خوشی کی جیسٹرز کا اظہار کریں اور غم کی خبر کے لئے غم ہونے کے ساتھ اسی طرح سے ہم اس کا اظہار کریں اس میں یہ ہے کہ کسی کو ویلکم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کون سے الفاظ استعمال کریں اور کس طرح سے ہم اپنی باڈی لینگویج کو اختیار کریں اسی طرح گروپ ورکنگ میں ہم بچوں کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں اور ان کا دوسری بچوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ پازیٹیو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے وہ ان کے لئے سودنگ ہے اور وہ ان کے لئے تفریق کا باعث ہے تو پھر ہم سمجھیں کہ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں اس میں بہت اوقات یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کے لئے انٹریکٹیڈ بھی کانفلیٹس کچھ ایسے اختلافات بھی بہت اوقات ہو سکتے ہیں یعنی ایک کام کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ کو نرازگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے یا تو ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لئے دیکھنا یہ ہے کہ ان بچوں کو تھوڑا سا سپلیٹ کر دیا جائے گروپنگ مزید تقسیم کر دی جائے تو اس میں بچے جو اپنے اپنے انٹریکٹ کے مطابق کام کر سکتے ہیں اور ان کے اندر کانفلیٹس کو ریزول کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کانفلیٹس کو پازیٹیبلی دیکھا جائے کہ بچوں میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کو یعنی اس کو طول دینے کی بجائے اس کو مختصر رکھیں اور جہاں پر وائنڈ اپ ہو سکے اس کو وائنڈ اپ اور اسی دوسری صورت جو انہوں کو ضرور سامنے لائیں اور بچوں کو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ہم بڑی ڈائریکشنز دے رہے ہوتے ہیں تفصیل سے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں تو کوشش ہم یہ کریں کہ بھی listen the kids اور پھر ان کو ڈائریکشن دے نہیں ہے تو تھوڑی تھوڑی ڈائریکشنز چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر ان کو ڈائریکشن دی جائیں اور پھر یہ ہے کہ وہ suggestions کی صورت میں حکم کی طور پر اگر کوئی بات بتا جائے گا ہم ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا خطرات سے ہم ان کو اتنے خطرات خطرات سے آگاہ کر رہے ہوں کہ وہ وہ پھر ایک اور situation یا ایک اور خوف میں مبتلا ہو جائیں تو بچوں کو ایسی صورتحال میں رکھنے کے لیے جس میں they got socially interacted تو discussions میں جب وہ بچے آپس میں interact کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اتار چڑھاؤ الفاظ کا استعمال اور پھر یہ ہے کہ ان کو دوسروں کو سننے کا موقع ملنا دوسروں کو پرداشت کرنا ان کے لیے listening ان کے لیے expression یہ all is important اس میں جو discussion کے دوران اہم بات ہے کہ جب وہ سنتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں پھر وہ ایک نیا turn لیتے ہیں اور پھر ایک نئی گفتگو ایک نیا point ان کے زہر میں آتا ہے یہ تب ممکن ہے جب وہ comfortable ہوں گے اگر وہ comfortable نہیں ہے ان کو موقع نہیں مل رہا ان کو direction پر direction مل رہی ہے اور ان کو پبند کر دیا گیا ہے تو وہ اچھی discussion نہیں کر سکیں گے اچھا turn نہیں لے سکیں گے ان کی جان اندر جو ہے وہ جو creative ability ہے وہ اس میں problem آ سکتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ at a time بچوں کو ہم لمبی اور ڈیٹیل ڈسکشن ڈیریکشن کی بچائے ہم ایک وقت میں ایک ڈیریکشن دیں تاکہ بچے اس ڈیریکشن کو take up کر سکیں they listen it they can digest it and they can interact the next time up jائ m the Fields vi ڈیریکشن de ڈیو ٹ ڈیو 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 . ڈیو lasted